میٹرک کے سانانہ امتحانات کا آغاز ہوا تو یوں محسوس ہونے لگا گویا طلبہ و طالبات کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی ایک کڑے امتحان سے دوچار ہو گئے ہیں آن لائن سسٹم کے نئے کمپیوٹرائز سسٹم نے امتحانات کے بارے میں امیدواروں کی ساری پروگرامنگ بگاڑ کر رکھ دی کسی امیدوار کو بے اک پک دو امتحانی مراکز ایلوٹ کر دیے گئے تو کوئی کمرہ امتحان میں بیٹھنے کے بجائے بورڈ آفیس میں کمپیوٹرائز رول نمبر سلپ کا وظیفہ پڑتا نظر آیا اب تک دسی جماعت کے تین پرچے ہو چکے ہیں رول نمبر سلپ کا مسئلہ تو کسی حد تک حل ہو گیا لیکن سوال نامہ دیر سے ملنے کی شکایت بدستور موجود ہے ایک تو ہمارے سینٹر جو ہے یہ امتحانی سینٹر ایگزیمنیشن آل ہمارے گھر سے ہم بڑی دور سے ہاتے ہیں بڑی دور بنے ہیں اور دوسرا ہم یہاں پہنچتے ہیں ہمارے ادھر جب ہم یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں پر سکیولڈی بھائی چیک کرتے کرتے اتنے بچے ہوتے ہیں چیک کرتے دیر ہو جاتی ہے اور ہمیں پیپر لیٹ ملتا ہے اور جب ہم اندر پہنچتے ہیں اور پیپر ٹائم تھوڑا ہوتا ہمارے سے بھولا پیپر کیا بھی نہیں آتا ہے اس بار پیپر کا پیٹر جینج کر دیا گیا جو ورکشپ وہ ایک دن بلائے تھا کچھ سوڑن کو سمجھ آ گیا کچھ سوڑن کو سمجھ نہیں آ رہا تو بتاتے نہیں ہیں صحیح تنا یعنی سمجھاتے نہیں ہیں اگر پوچھتے ہیں تو اگر دانتے ہیں چھوڑے بھائی کے ساتھ میں ادھر آئے ہوں کافی دیر ہو گیا بیٹھے ہوئے ہیں سٹریٹس وغیرہ نہیں انہیں چاہیے کہ حکومت وغیرہ کو چاہیے کہ در سٹریٹس وغیرہ ہونے چاہیے تاکہ اتنی دور سے جو بھی آتے ہیں اور ہم سے بیٹھنے کے لیے پانی وغیرہ بھی ہونا چاہیے در کوئی انتظام وغیرہ نہیں انہوں نے کیا ہوا رول لمبس لپس کے ایشو پر صوبائی وزیر تعلیم میاں مشتبہ شجوع رحمان نے لاہور بورڈ آفیس میں سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن حسیب اتھر چیئرمن لاہور بورڈ محمد اکرم کاشمیری اور صوبے کے باقی بورڈ کے سربراہوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی جس طرح پیپرز تاخیر سے شروع ہونے کی شکایت عام ہے اسی طرح یہ پریس کانفرنس بھی آدھا گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی اور پریس کانفرنس کے دوران دو مرتبہ بجلی بھی بند ہوئی میاں مشتبہ شجوع رحمان نے تاخیر پر میڈیا سے معذرت کی اور کہا کہ نئے آن لائن سسٹم کے بے شمار فوائد سامنے آئے ہیں جن طلبہ و طالبات کا انگریزی کا پرچہ رہ گیا ہے ان سے دوبارہ پرچہ لیا جائے گا جن بچوں کے پیپر رہ گئے ہیں ان کو ہم کل اس چیز کو ایڈورٹائز کر دیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے دس دن میں ہم دوبارہ سے ان کا جو پیپر ہے اس کا دوبارہ سے رکھ کے تو ان بچوں کا جو رول نمبر سلپس کی وجہ سے پیپر دینے سے رہ گئے ہیں وہ یہ پیپر دے لیں اور جو جو لوگ ہمارے سسٹم کو فلاپ کرنے میں جو ہے سسٹم کو خراب کرنے کے بیچ میں جو ہم نے یہ آن لائن سسٹم دیا ہے اس کو خراب کرنے میں انوالو ہیں ان کے غلاف ہم سخت کاروائی کریں گے اس پر ہم انکوائری کر رہے ہیں سبائی وزی نے نئے سسٹم میں خامیوں کا اعتراف کیا اور یقین دلایا کہ اس کے مرتقے بورڈ حکام کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ آمرہ ابرار سٹی فاری ٹو